موسیقی یکم جنوری سے دس جنوری تک ازاد کشمیر کے تمام ازلا بالی تعلیم تحریک آج سے بالی تعلیم تحریک تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس بالی تعلیم تحریک میں یکم جنوری سے دس جنوری تک ازاد کشمیر کے سارے ازلا پرنسپلز کنونشن کا اینکات کریں گے پرنسپل کنونشن کے ساتھ پرامن اتجاج کر کے ریاست کو ریاستی حکومت کو ہم یہ باور کروائیں گے یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے بچوں کا ایک قیمتی سال ضائع ہو چکا ہے ہماری ریاست جس میں آج تک ہمارا بارہ سو تعلیمی ادارہ اس لاکڈون کی وجہ سے بند ہو چکا ہے ہم یہ بات بھی بلکل واضح کر دینا جاتے ہیں کہ دنیا میں اٹھتیس کروڑ چالیس لاکھ لوگ کرونا سے متاثر ہوئے انہیں اٹھتیس کروڑ چالیس لاکھ لوگوں میں سے امریکہ میں صرف ایک بچے کے والے سے یہ شنید ہے کہ کرونا کی وجہ سے اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے پوری دنیا میں کوئی دوسرا کیس نہیں ملا کہ کرونا سے کوئی دوسرا بچہ کوئی متاثر ہوا اور اس بچے کے والے سے بھی امریکن ایتھارٹیز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ابھی تفتیش اور تحقیق جاری ہے کیا اس کی ڈیتھ کاز کرونا ہی تھا یا کوئی اور چیز تھی اور ڈبلی ایچ او کی رپورٹ کو آپ واضح طور پر دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سے سترہ سال کے بچوں کو یا سات سے سترہ سال کے بچوں کو کرونا سے کوئی خطرہ نہیں ہم یہ پوچھتے ہیں اپنی حکومتوں سے کہ اگر بچوں کو کرونا سے خطرہ نہیں تو پھر آپ کے سیاسی جلسے ہو رہے ہیں آپ کے احساس پروگرام میں روز ہم سیکڑوں ہزاروں کی دیداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری مارکیٹس میں نہ ہتم ہونے والا رشت جہاں پہ سروں کی فصلیں نظر آ رہی ہیں فرد سے فرد جڑا ہوا نظر آ رہے ہیں جو کرونا کی یہ کہلیں فیکٹری ہیں ان کو تو آپ نے بند نہیں کیا ان کو کھول دیا جہاں سے کرونا ٹرانسفر ہو کے آ رہا ہے صرف آپ نے تعلیمی ادارے بند کر دیئے یہ آپ اس قوم پہ شفقت کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں یا اس قوم کے بچوں کا مستقبل تحریک کر رہے ہیں دس جنوری تک انیشیٹ سٹیج میں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا خدا جانے یہ آگے کب تک جائیں گے ہمارا وزیراعہ من پاکستان وزیراعہ من آزاد کشمیر وزیراعہ من پاکستان وزیراعہ من آزاد کشمیر جملہ سٹیک آلڈر سے یہ پرزور مطالبہ ہے کہ بلا تاخیر تعلیمی اداروں کو کھولا جائے طلبہ کا وقت ضائع ہونے سے بچایا جائے ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یکم سے دس جنوری تک ہر زلہ پرنسپل کنونشن کے نام پہ کنونشن میں داقت کر کے پورامن اتجاج ریکارڈ کرائے گا کہ تعلیمی ادارے کھولے جائیں اور گہرہ جنوری سے اگر دس جنوری تک یہ فائنل ہو کہ جو پہلا حکومت کے اعلان ہے ہم آج اس حکومت کے اس اعلان کو مانتے ہوئے گہرہ جنوری تک تعلیمی ادارے بند رکھتے ہیں دس جنوری تک اور گہرہ جنوری سے اگر تعلیمی ادارے نہیں کھلتے تو ایپس کا مجبور ہوگی کہ مشاوروں سے اگلا عمل لائے عمل طے کرتے ہوئے پاکستان کی جملہ تنظیمات کے فیصلوں کا بھی اترام کرتے ہوئے ان کی مشاوروں سے آئندہ کا فیصلہ کرے کیونکہ یہ بات بڑی کلیر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مزید ان کا وقت برباد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں انپرڈ ڈگری اولڈر نسل چاہیے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے اپنی نسل کو بنانا ہے ہم نے ان کو گھروں میں بٹھا کے ان کو موبائل دے کے بھی برباد نہیں کرنا ان کو ملے کی غلط سوسائیٹی میں ڈال کے بھی بہرہ روی کا اشکار نہیں کرنا ہمارا پھر مہمبر ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی سٹیک اولڈر ہیں کہ خدا آرہا یہ آپ کی اولادیں ہیں یہ آپ کا مستقبل ہیں یہ ہم سب کا کل ہیں ان کے ساتھ سنجیدہ ہوں ان کے ساتھ کھلوار نہ کریں ان کا مستقبل برباد نہ کریں اگر آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ سنجیدہ نہ ہوئے تو یقین جانئے کہ کل اس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو پائے گی اور ساتھ یہ بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر دس جنوری تک تعلیمی اداروں کے والے سے حکومت کی کوئی پالیسی نہیں آتی ابھی ہم تیس دسمبر کو جو فیڈرل میں جو ایڈوکیشن کانفرنس ہو رہی ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں اس کا کیا علامیہ جاری ہوتا ہے اس کے بعد ہم اگلا لاعمل بھی طے کریں گے اور یقم سے دس تک ازلا پرنسپل کنونشن باہر صورت کریں گے اور گیرہ جنوری سے اگر تعلیمی ادارے نہیں کھلتے تو ہمارے زیر غور ہے یہ بھی کہ آزاد کشمیر کے تمام ازلا کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اسمبلی سیکٹریٹ کے سامنے جمع ہو کر پورا من اتجاجی دھرنا دیں گے اس میں ہمارا مقصد فقط یہ ہوگا کہ تعلیمی اداروں کو کھول کر طلبہ کا مستقبل برباد ہونے سے بچائے جائے پچھلے سال بھی ہم نے اپنے بچوں کو پرموڈ کیا ہے اس سال دوبارہ ہم اپنے بچوں کو پرموڈ کر کے ان کے ساتھ ہی ظلم نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ جو خوبصورت جو آئیڈیل محول تعلیمی اداروں کا ہے بچوں کو وہ آئیڈیل محول واپس لٹائے جائے کل تک ہم اپنے بچوں پہ بین کرتے تھے کہ سیکنیر تک بچے کے آت میں موبائل نہ دیا جائے آج ان لائن کے نام پہ ہم نے خود بچے کو موبائل لے کی دیا آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب آپ ٹین ایج کے بچے کے آت میں موبائل کی برائی تھما دیں گے پھر اس کی مرضی ہے اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور ساتھ یہ بات بھی بڑی کلیر اور واضح ہے واضح ہے کہ آزاد کشمیر میں فور جی کے نام پہ جو فراد ہو رہا ہے ان لائن کے نام پہ جو فور جی کے نام پہ جو نیٹ سروس سروس پروائیڈ کرنے ہیں یعنی کمپنیز ہیں وہ جو فراد ہو رہا ہے ایکچل آپ دیکھیں وہ ٹو جی بھی سروس پروائیڈ نہیں ہو رہی اگر ان لائن پڑھانے کی بات ہوگی ایک ویڈیو اگر کوئی ٹیچر گروپ میں شیئر کرے گا کسی کلاس کے بچے کو وہ پورا دن نہیں کھلے گی ان لائن کس پہ پڑھایا جائے گا جب ان لائن سروس ہی نہیں ہے اتنی ناکس سروس میں جو ان لائن والا کوئیسٹن ہے وہ کوئیسٹن نہیں ہے بدلے کہ وہ آوٹ آف کوئیسٹن ہے ان لائن کی ادھر صورت یا سبیل بند ہی نہیں سکتی موسیقی